خداوند یسو المسیح ہمارے منرجی یشوہ ہمشی آخ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ حارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے دوسری سلاتین کی کتاب اس کے چومیس میں باپ کو سیکھتے جا رہے ہیں سیکنڈ کنگز چپٹر ٹوئنٹی فور اور اس سلسلے کی آج تیسری یعنی تھرڈ قسط ہے عزیزو کلام مقدس کے اس حصے کو ہمیں بڑی سنجیدگی سے اور بڑی ذمہ داری سے یعنی رسپونسیبیلٹی سے سیکھنے کی سمجھنے کی پڑھنے کی اور سننے کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے عزیزو کہ جو کچھ یہودہ کے ساتھ یہودہ کی مملکت یہودہ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک پیٹرن ہے وہ ایک نمونہ ہے وہ ایک موڈل ہے وہ خداوند کے کلام کا خداوند کی مرضی کو جاننے کا ایک الہی اصول ہے دیوائن پرنسپل ہے اور اگر ہم خداوند کے کلام سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو خدا کو جاننے کے لیے ہمیں یہ سوال نہیں کرنا کہ خدا کون ہے خدا کیا ہے بلکہ یہ دیکھنا اور سیکھنا ہے خداوند کے کلام سے ان واقعات اور حالات سے جن کو خداوند نے ڈیل کیا ہے کہ اس کی مرضی کیا ہے اس کے پیٹرنز اس کے نمونے اس کے موڈلز ان تمام سچویشنز میں حالات میں ہماری رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی زندگی میں اپنے خاندانوں کی زندگیوں میں اپنے چرچز کی زندگی میں اپنا سکیں غلط باتیں جو اس معاشرے کی ہیں جس پر خداوند کا رد عمل ریاکشن جو ہے وہ ہارش ہے وہ سخت ہے ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور اچھی چیزیں جن پر خداوند خوش ہوتا ہے جو خداوند کے کلام کی خداوند کی شریعت کی خداوند کی توریت کی پر نور روشنی میں ہیں عزیزوں ان کو ہم نے اپنی زندگی میں اپلائے کرنا ہے تاکہ خداوند ہم سے بھی خوش ہو اور ہم دیکھتے اور سیکھتے جا رہے ہیں کہ یوسیہ جو ایک اچھا بادشاہ تھا جو ہمارے منجی خداوند یسول مسیح جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو کہ جلد آنے والا ہے اس کی ایک شیڈو کاپی تھا اس کا ایک عکس تھا اس نے اچھے کام کیے ان اچھے کاموں کو ہمیں اپنی زندگی میں بھی اپلائے کرنا ہے اور اب ہم اس کی اولاد در اولاد کے برے کام دیکھ رہے ہیں اور اس تمام مملکت کے اس تمام قوم کے برے کام دیکھ رہے ہیں from a holistic point of view یعنی کلی طور پر اجتماعی طور پر collectively جو کہ برائی کی جانے بڑھ رہے ہیں جن کو برائی پسند ہے عزیزو اس چیز کو ہم اپنی آج کی دنیا میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں بہت سے لوگ اس بات کے حوالے سے ابھی خدا خوفی میں ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح جو گیز اور لیسبینز ہیں ان کی شادیوں کو چرچز میں خاص طور پر ویسٹن چرچز میں جو مغربی ممالک کے چرچز ہیں ان میں ان کو اجازت دی جا رہی ہے جو کہ ایک کلام کی روشنی میں بائبل مقدس کی روشنی میں غلط بات ہے اور کچھ لوگ اس حوالے سے احتجاج کرتے ہیں لیکن جہاں ان چرچز کو ان کی لیڈرشپ کو کانڈیم کیا جانا چاہیے ان کو برا بھلا کہا جانا چاہیے اسی طرح عزیزو جو وہاں کے لوگ ہیں جو اس شہر کے اس ملک کے لوگ ہیں ان کی آدات و اتوار ان کا جو پریشر ہے اس کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا سو ہم اس ملک کے لوگوں کو اس الزام سے اس برا بھلا کہے جانے سے بریوزمہ نہیں قرار دے سکتے ان کو نہیں کلیئر کر سکتے سو بیان اسی طرح اگزیکلی لائک دس اگر یوسیہ کے جو اولاد تھی یا یوسیہ کے جو دادے پر دادے تھے اگر وہ برے تھے یا برے کام کرتے تھے تو بالکل ٹھیک ہے لیڈرشپ غلط تھی ہمیں انہیں غلط کہنا چاہیے اور میں یہی سکھاتا اور سمجھاتا آیا ہوں لیکن جو وہاں کے لوگ ہیں ہم ان کو یہ کلین چٹ نہیں دے سکتے کہ ان کے کردار ٹھیک تھے لوگ بھی وہ قوم بھی وہ معاشرہ بھی ایز اہول ہولیسٹیکلی برا تھا سو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی اور میرے اس مثال کا اگزیمپل کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس حوالے سے سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ یہودہ کو یا اس مملکت کو صرف اس وجہ سے سزا نہیں دی جاری کہ ان کی لیڈرشپ خراب ہے وہاں کے لوگ بھی ڈیزارف کرتے تھے وہ خداوند کی طرف سے یہ ججمنٹ یہ انصاف ڈیزارف کرتے تھے کہ کس طرح بابلی پیہ در پیہ حملے کر کے کنٹینیوس یہ حملے کر کے ان کو مار رہے ہیں اور ان کے بچوں کو مار رہے ہیں ان کے بہن بھائیوں کو مار رہے ہیں اور جو بچ رہے ہیں ان کو اسیر کر کے ان کو قیدی بنا کے اپنے ملک بابل میں لے جا رہے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے یہ بات یاد رکھی کہ یہودہ کی مملکت ریٹرن کرتی ہے کمپیر ٹو اسرائیل جو اسرائیل کی اسیری تھی جو قید میں جانا تھا جو دنیا میں تتر بتر کیا جانا تھا اسور کی بادشاہ کی طرف سے اسیریان کنگ کی جانب سے وہ عزیزو اس قدر زیادہ تھا وہ پوری دنیا میں اس نے ان کو تکیل دیا تھا کہ وہ پورے طور پر کبھی بھی واپس نہیں آئے یہودہ کے جو لوگ ہیں ان کی جو سزا ہے ان کی جو تعدیب ہے ان کی جو پنشمنٹ ہے وہ سیونٹی یئرز کے بعد یعنی ستر سالوں کے بعد بابل ایزرا اور نہمیہ کی قیادت میں ان ڈیفرنٹ گیئرز کئی مختلف سالوں میں یہ لوگ ٹکڑیوں میں واپس آتے ہیں یرشلم کو ری بیلڈ کیا جاتا ہے وہاں پر پھر آبادکاری شروع ہوتی ہے اور اگرچہ یہ چھوٹا سا ملک رہتا ہے جو کہ بعد میں یسل مسیح کے ٹائم میں رومن ایمپائر کے زیرت سلط تھا لیکن کچھ آٹانومی کچھ خودمختاری ان کو واپس مل جائے گی ان سیچویشن ان حالات کی جو سختی ہے ان کے ستر سال گزرنے کے بعد جو بات میں ہائلائٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو پوائنٹ میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان پیٹن سے ان موڈل سے ان نمونوں سے خداوند کے کلام کی مرضی خداوند کی مرضی ہمیں معلوم ہوتی ہے اور ہمیں اس چیز کا شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ خداوند کے حوالے سے جو یہ مسکنسیپشن ہے جو یہ غلط خیال ہے کہ ہم جو کچھ مرضی کرتے جائیں چونکہ اس نے ہمیں چن لیا ہے اب وہ ہمارے ہر عمل کی ہمارے ہر فیل کی برداست کرے گا یہ غلط سوچ ہے یہ غلط خیال ہے خداوند کی مرضی یہ تھی خداوند کا پیٹن خداوند کا موڈل ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ وہ لوگ جو غلطی کر رہے ہیں وہ چنے ہوئے لوگ ہیں وہ برگزیدہ قوم ہیں خداوند انہیں کائنوں کی خاص مملکت کہتا ہے جیسے یہ وعدہ پترس کے خط میں in the epistle of Peter میرے اور آپ کے لئے دور آیا جاتا ہے کہ تم کائنوں کی خاص مملکت ہو شاہی کائنوں کا فرقہ ہو عزیزو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہی ٹائٹل یہی اعزاز اسرلائٹس کے پاس خاص طور پر دعوت کے گھرانے کے حوالے سے یہودہ کے پاس تھا لیکن خداوند اپنی توریت کی اپنی شریعت کی اپنے کلام کی غیرت رکھتا ہے اس کے حکام کو آپ چھوٹا کیے جائیں ان کو نام آنے ان سے باغی ہوں اوروں کو بھی یہی سکھائیں خداوند برداشت کرتا ہے خداوند فضل کا خدا ہے وہ رحیم باپ ہے لیکن کب تک آج کل بھی جو پاسٹر صاحبان اس طرح کا میسج دیں کہ ریپینٹ کر لیں توبہ کر لیں اپنے زندگی کو تبدیل کر لیں ایسے پاسٹر صاحبان کی ایسے خداوند کے خادمان کی کوئی بات نہیں سنتا یا جنرلی کم لوگ سنتے ہیں ایسے لوگوں کی باتیں زیادہ کانگریگیشنز زیادہ کلیسیاں ہیں کن پاسٹر صاحبان کی ہیں کن خادمان کی ہیں وہ جو پروسپیرٹی کے حوالے سے خوشحالی کے حوالے سے خوشی کے حوالے سے ہیپینس کے حوالے سے میسیجز دیتے ہیں لیکن عزیزو یہ تمام چیزیں خداوند یہ سلمسی کہتا ہے اس وقت ملیں گی جب تم پہلے first of all خدا کی باتشاہی کو تلاش کرو گے اور خدا کی باتشاہی کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں اپنی انسانی روایات سے man made traditions سے توبہ کرنی ہے مڑنا ہے اور اس حوالے سے جو لوگ خداوند کے کلام کو مزید پڑھنا چاہیں وہ جہرمائیہ کا 27 چپٹر یرمیہ کا 27 باب پڑھ سکتے ہیں جہاں پر خداوند بڑے واضح طور پر یرمیہ کو میسیج دے رہا ہے یہودہ کی مملکت کے لیے مجھے لگتا ہے یہ میسیج ہر اس قوم کے لیے ہے جو آج روح زمین پر اپنے آپ کو خداوند کا کیوں نہ ہوا خداوند کا مخصوص خداوند کا chosen one کہتی ہے مگر گناہوں کی لذت کو lustful life of sin کو بھی پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ جوڑی رہنا چاہتی ہے خداوند اس باب میں اس چپٹر میں یرمیہ کی کتاب کے 27 باب میں بڑا واضح میسیج دے رہا ہے یہودہ کو کہ اگر ایسا ہے تو پھر میں تمہیں بابل کی غلامی میں بھیجوں گا اور تم ان کے غلام ہی بن جانا اس سے باغی نہ ہونا کیونکہ وہ میری طرف سے پنشمنٹ ہے میری طرف سے سزا ہے اور اگر باغی ہوگے تو میں تو تمہیں سزا دے ہی رہا ہوں میں تو تمہیں پنش کر ہی رہا ہوں تمہیں بابل بھی مارے گا عزیزو اگر خداوند کے ریڈیمڈ خداوند کے چھڑائے ہوئے خداوند کے اگینسٹ خداوند کے خلاف باغی ہوں گے چاہے وہ انشنٹ اسرائیل ہو قدیم اسرائیلی لوگ ہو چاہے وہ موڈن اسرائیل ہو جدید جو اسرائیلی لوگ ہیں وہ ہوں چاہے وہ موڈن بلیورز ان یشوہ ہوں یعنی خداوند یسو المسیح کے حوالے سے چنے ہوئے ریڈیمڈ لوگ عزیزو خداوند کا پیٹن وہی ہے اگر آپ باغی ہوں گے اگر خداوند کے کلام کی حصول ہمیں رومیوں کے گیارویں باب میں بڑا واضح کہتا ہے رومنز 11 17 till 22 لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغندار جڑ میں شریک ہو گیا تو تو ان ڈالیوں کے مقابلے میں فخر نہ کر اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے پس تو کہے گا کہ وہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں اچھا وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا پس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ سختی ان پر جو گر گئے اور خدا کی مہربانی تجھ پر بشرتے کہ تو اس مہربانی پر قائم رہے ورنہ تو بھی کٹ ڈالا جائے گا سو جیسے میں نے کہا یہ میسج یہ پیغام یہ خداوند کے کلام کی خداوند کی مرضی اسرائیل اور یہودہ اور آج کل کے مسیحوں سب پر واجب ہے عزیز ہم دوسرے سلاتین کے چوبیس میں آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ کنگز ٹوئنٹی فورت چپٹر میں آگے بڑھتے ہیں اور یہو یقیم کے حوالے سے جس کے حوالے سے میں نے بتایا سکھایا کہ اگرچہ اس نے گیارہ سال خودہ پر حکومت کی تیسرے سال کے بعد وہ شاہ بابل جن کا وہ تفیلیہ تھا جن کی وہ ویسل سٹیٹ تھی ان سے منحرف ہوتا ہے اور پھر خداوند جیسا کہتا ہے کہ میں نے اس بادشاہ کو بابل کو تمہارے اوپر میں نے مسلط کیا اس سے کیوں باغی ہو رہے ہو جیسے یرمیہ ٹوئنٹی سیونت شیپٹر کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا سو دوسرے سلہ تین کے چوبیس میں باب میں تو نہیں لیکن ہم دوسری تواریخ کے چھتیس میں باب میں سیکنڈ کرونیکل چیپٹر تھرٹی سیکس کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ یہوی یقیم کو قید کر کے لے جایا گیا بابل میں اب اس حوالے سے یہ تھوڑی سی کانٹر دیکشن لگتی ہے تھوڑا سا تضاد لگتا ہے کہ کیا یہ یرشلم میں مرا جیسا دوسرے سلاتین کے چوبیس میں باب میں ہے یا یہ قید میں لے جا کر وہاں پر بابل میں مرا تو اس حوالے سے بڑی علمی ڈیبیٹ علمی گفتگو ہوئی اور ہمیں اس حوالے سے خاص مدد ملتی ہے یرمیہ کے صحیح سے فرم بک آف جیرم آیا کیونکہ وہاں پر اس کے حوالے سے لکھا ہے خدا مند یرمیہ سے کہتا ہے 36 باب میں 36 چیپٹر میں کہ جب بادشاہ یہو یقیم تو مار کو اور ان باتوں کو جو باروک نے یرمیہ کی زبانی لکھیں تھی جلا چکا تو خدا مند کا یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ تو دوسرا تو مار ہے کہ تو نے اس کو یوں کیوں لکھا کہ شاہ باب لکی نے آئے گا اور اس ملک کو غارت کرے گا اور نہ اس میں انسان باقی چھوڑے گا نہ حیوان اس لیے شاہ یہود یقیم کی بابت خدا مند یوں فرماتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی نہ رہے گا جو اس کے تخت پر بیٹھے گا اور اس کی لاش پھینکی جائے گی تاکہ دن کو گرمی میں اور رات کو پالے میں پڑی رہے یہ بڑا واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس کو نہ صرف اسیری ہوئی اس کو نہ صرف قید ہوئی بلکہ اس کو زلط آمیز موت بھی ہوئی بڑی شیمفل ڈیتھ بادشاہ یہو یقیم کونٹینیوس لگاتار رجیٹ کیے جا رہا تھا رد کیے جا رہا تھا یہو یقیم کے بعد اس کا بیٹا یہو یقین بادشاہ بنتا ہے اور وہ اٹھارہ برس کا تھا امیچور ایج تھی صرف تین مہینے وہ سلطنت کرتا ہے اور وہ بھی خداوند کی نظر میں خداوند کے پیمانے خداوند کی میجرنگ سٹک کے مطابق ملک میں بدی ہی لاتا ہے عزیزو یہ بادشاہ اسی قوم کا لیڈر ہے سربراہ ہے جو قوم بھی خداوند کی راہوں سے خداوند کی توریت سے خداوند کی شریعت سے دور ہو چکے ہیں آئیے اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اپنے خاندانوں کو اپنے چرچز کو خداوند کے کلام کے ساتھ الائن کریں خداوند کی شریعت خداوند کی توریت کو وہ اہمیت دیں جو ہمیں بارہا مواقع دے رہی ہے بارہا یا اپرچونٹیز دے رہی ہیں کہ ہم توبہ کر لیں لوٹ آئیں خداوند کے کلام کی تحکیر کرنا اس کو چھوٹا جاننا اس کو رد کرنا چھوڑ دیں خداوند آپ سب کے ساتھ ہو آمین